لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی پیشرفت ایسی ہے کہ ماضی کا اس سے موازنہ ہرگز نہیں کیا سکتا علم میں، تحقیق میں، سماجی سرگرمیوں میں، آٹو، ہنر میں، کھیل میں سبھی کاموں میں کتنی دانشفر خواتین ہیں، کتنی خواتین یونسٹیوں میں پڑھاتی ہیں کتنی آلہ تعلیمیافتہ خواتین ہیں، کتنی کالمکار خواتین ہیں انواع و اقسام کی ان کی تحریریں، علمی تحریریں، لکھنے کے آرٹ اور ہنر کے ماہر کتنی خواتین ہیں افثانہ نویسی، شائری وغیرہ میں کتنی خواتین ہیں انقلاب سے پہلے یہ ان کا دسویں حصہ بھی نہیں تھا میں سماجی میدان میں پوری طرح موجود تھا اور جانتا ہوں کہ آج جللہم دلالہ ان میدانوں میں ملک غنی ہے، مالا مال ہے یہ اسلام کی برکت سے ہے اگرچہ ہم نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ابھی ادورہ اسلامی ملک ہے حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے خواتین کے اجتماع سے رہبر معظم حضرت اللہ علیہ وسلم بن خامنہ اکار خطا ستائیس دسمبر دو ہزار تئیس امام خمینی رضی اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ سیاست اور ملک کی بنیادی معاملات میں مشارکت خواتین کے فرائض اور ذمہ داریوں میں شامل ہے یہ عورتوں کا حق بھی ہے اور فریضہ بھی یعنی آپ نے واجب کر دیا کہ خواتین ملک کے مستقبل کے فیصلوں اور بنیادی ذمہ داریوں میں شریک ہوں یہ خود ایک طویل معاملہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان معاملات میں عورت اور مرد میں کوئی فرق نہیں امور معاشرہ کی انجام دہی یہ جو فرمایا ہے کہ لائسہ بے مسلم یعنی چاہے وہ عورت ہو یا مرد آپ صبح جب اٹھتی ہیں تو چاہے گھرلو عورت ہو ملازمت پیشہ ہو سنتکار ہو جو کام بھی کرتی ہو معاشرے کی فکر میں رہیں یعنی یہ دیکھیں کہ معاشرہ کس حال میں ہے اور آپ اس کی کتنی مدد کر سکتی ہیں یا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ دوسری بات ہے سب ہی افراد کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن یہ احتمام اور فکر ہمیں گیر ہے سب کے لئے ہے یہ احتمام کرنا فکر کرنا سوچنا سب کی ذمہ داری ہے اس میں بھی جنسیت کا کوئی کردار نہیں ہے یا یہی من سمیار جلن ینادی للمسلمین یہ خاتون جو ابھی تقریر کر رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے فلسطین کے قضیے میں اور غزہ کے معاملے میں اپنا راستہ بند کر دیا ہے ورنہ آ سکتے تھے اب فرض کریں یہ خاتون ڈاکٹر ہیں یہ وہاں رہ کر مریضوں زخمیوں بچوں اور عورتوں کی مدد کر سکتی ہیں ہر ایک ایک کردار ہے لیکن بنیادی چیز یہ فکر ہے یہ فریضہ اور ذمہ داری کا احساس ہے یہ عام ہے اس میں عورت اور مرد کی تخصیص نہیں ہے اسلام نمائی طور پر ان باتوں کو بیان کرتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اسلام میں واضح ہیں اور ان کو بیان کیا گیا ہے یہ ایک بات ایک اور بات سماجی امور اور منیجمنٹ کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں بعض خواتین نے مجھ سے سوال کیا ہے یہاں بھی جنسیت کا مسئلہ نہیں ہے مختلف منیجمنٹ مختلف سماجی اور سرکاری کاموں میں عورتوں کی موجودگی کی کوئی محدودیت نہیں ہے اب فرض کریں کہ جیسے امریکیوں نے ہمارے ایک پروسی ملک میں یہ ضروری قرار دے دیا تھا کہ دفاتر میں پچیس فیصد عورتیں ہوں یہ لازمی قرار دینا غلط ہے پچیس فیصد کیوں پینتیس فیصد بیس فیصد یہ عدد معین کرنا تناسب معین کرنا بے معنی ہے یعنی میار سلحیت ہے مختلف منیجمنٹ میں مختلف سماجی اور سرکاری کاموں میں کسی جگہ ایک تعلیم یافتہ اور تجربہ کار کارامت خاتون مثال کی طور پر وزارت کے لیے اس مرد سے بہتر ہے اس کو وزارت کے لیے نامزد ہونا چاہیے اس ورد کو وزیر ہونا چاہیے پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے بھی ایسا ہی ہے فرض کریں کسی شہر سے ایک یا دو فرد پارلیمنٹ کے لیے منتقب ہونے ہیں ایک یا دو خواتین ایک یا دو مرد امیدوار ہوتے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کون زیادہ با صلاحیت ہے صلاحیت کو نظر میں رکھنا چاہیے یہاں کوئی ترجی نہیں ہے کوئی محدودیت نہیں ہے یعنی اسلام کا نظریہ یہ ہے یہاں بات صلاحیت کی ہے البتہ خواتین انہیں عہدوں پر کام کر سکتی ہیں لیکن اس طرح ہونا چاہیے کہ ایک عورت کی حیثیت سے ان کا جو اہم اور بنیادی کام ہے یعنی امور خانہ تاری اس میں کمی نہ آئے بعض شعبوں میں عورتوں کی موجودگی واجب کفائی ہے جیسے میڈیکل کا شعبہ ہے میڈیکل کے شعبے میں عورتوں کی موجودگی واجب ہے اتنی خاتون ڈاکٹروں کا ہونا ضروری ہے کہ عورتوں کی ضرورت پوری ہو جائے عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اسی طرح ٹیچنگ بھی خواتین کے لیے واجب کفائی ہے اب ممکن ہے کہ بعض اوقات اس واجب کفائی اور امور خانداری یا بچوں کی پیدائش یا اس آرام و آسائش اور چھٹی میں جو عورتوں کیلئے ضروری ہے تعداد پیدا ہو جائے یا کام کے اوقات کا مسئلہ ہو مثال کے طور پر اس کے کام کے اوقات ایسے ہو کہ وہ کام بھی کر سکے اور امور خانداری بھی انجام دے سکے اسلام کی نگاہ میں دو باتیں اہم ہیں یعنی میں نے یہ جو عرض کیا کہ خواتین کیلئے سبھی میدانوں میں حصہ لینے کا راستہ کھلا ہوا ہے یہ دو اہم نکات کے ساتھ ہے اور اسلام نے ان دونوں نکات کو بہت اہمیت دی ہے ایک نکتہ خاندان کا مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے شارع کیا اور دوسرا نکتہ جنسی کشش کے خطرے کا مسئلہ ہے جنسی کشش کا خطرہ اسلام کی نگاہ میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے جنسی رغبت جنسی کشش سے بہک جانے کا خطرہ انتہائی سنگین ہے اور ایسا محول عورت یا مرد کو مشکل میں ڈال سکتا ہے اسلام ہمیں ایسے محول اور فضا سے پرہیز کا حکم دیتا ہے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور ہجاب اسی سلسلے میں ہے ہجاب ان چیزوں میں سے ہے جو جنسی کشش کے خطرے میں رکاوٹ ہے اور اس کو روکتی ہے لہٰذا اسی لئے اسلام میں ہجاب کی اہمیت پر ہجاب پر تاقید ہے شدید تاقید ہے بنابراہ اگر مسئلہ ہجاب کو دیکھیں تو اس کو عورت کو محروم کرنے کا وسیلہ نہ سمجھیں عورت کو محدود کرنے کا وسیلہ نہ سمجھیں یہ عورت کی محرومیت نہیں ہے یہ تراصل حصول ہے ہجاب عورت کو سلامتی اور سیکیورٹی فرام کرتا ہے تحفظ اور سلامتی کا موجب بنتا ہے اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر اگرچہ ہم حقیقی معنی میں ابھی اسلامی نہیں ہو سکے ہیں اس راہ میں قدم بڑھا رہے ہیں میں نے بارہا کہا یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارا کام ادھورہ ہے لیکن آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسی اسلامی جمہوریہ ایران میں خواتین کی پیشرفت ایسی ہے کہ ماضی کا اس سے موازنہ ہرگز نہیں کیا سکتا علم میں تحقیق میں سماجی سرگرمیوں میں آٹو ہنر میں کھیل میں سبھی کاموں میں کتنی دانشفر خواتین ہیں کتنی خواتین یونسٹیوں میں پڑھاتی ہیں کتنی عالی تعلیمیافتہ خواتین ہیں کتنی کلمکار خواتین ہیں انواع و اقسام کی ان کی تحریریں علمی تحریریں لکھنے کے آرٹ اور ہنر کے ماہر کتنی خواتین ہیں افثانہ نویسی شاعری وغیرہ میں کتنی خواتین ہیں انقلاب سے پہلے یہ ان کا دسویں حصہ بھی نہیں تھا میں سماجی میدان میں پوری طرح موجود تھا اور جانتا ہوں آج الحمدللہ ان میدانوں میں ملک غنی ہے مالا مال ہے یہ اسلام کی برکت سے ہے اگرچہ ہم نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ابھی ادورہ اسلامی ملک ہے اور ہم اب تک پوری طرح سے مکمل طرح سے اسلام نافذ نہیں کر سکے اگر اسلام پوری طرح نافذ ہو جائے تو آج جو توانائی ہے اس کی کئی گناہ ہو جائے گی بہت دادہ بہتر ہو جائے گی اور اب میں اپنی گفتگو کے آخر میں انتخابات کے مسئلے کا بھی اشارتا ذکر کروں گا انتخابات کے مسئلے میں میں نے چند روز قبل بھی اس کی اہمیت بیان کی ہے آپ خواتین اس میں کردار ادا کر سکتی ہیں حرکت میں لائیں اور امیدواروں کی صحیح تحقیق میں مدد کر سکتی ہیں خواتین بعض مسائل میں افراد کی شناخت تحریکوں اور سٹیڈیجی کی شناخت میں مردوں سے زیادہ ذرافت اور دقت سے کام لیتی ہیں لہذا انتخابات میں امیدواروں کی شناخت پولنگ اسٹیشنوں پر لوگوں کے جانے کے حوالے سے اپنے گھر کے اندر بھی اور گھر سے باہر بھی اہم کردار عدا کر سکتی ہیں